سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت سے متعلق چند حدیث مبارکہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث کا تعلق قرآن پڑھنے والے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات تیہ کرتا جا اور ٹھیر ٹھیر کر پڑھ جیسا کہ تُو دنیا میں ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کرتا تھا تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے کتاب الوطر میں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ روایات کے مطابق جیسے کہ معالم السنن وغیرہ میں آتا ہے حضرت ابو سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے لہٰذا قاری سے کہا جائے گا کہ تُو جنت جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے تیہ کرتا جا تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پا لے گا اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قرت کی انتہا تک ہوگی تو کسی کو سو آیتیں یاد ہیں تو سو درجات چڑھے گا کسی کو ہزار آیتیں یاد ہیں تو ہزار آیات چڑھ جائے گا ہزار درجات چڑھ جائے گا اور جنت کے جو سو درجات احادیث مبارکہ میں آتے ہیں پھر ان میں بھی تو تقسیم ہے تو یہ اس کی فردر تقسیم ہے اللہ کی کئی جنتیں ہیں کوئی ایک آٹھ جنتیں تھوڑی ہیں کوئی سات آٹھ جنتیں تھوڑی ہیں جنت میں داخلے کے دروازے آٹھ ہیں لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ پھر درجات بھی اندر آٹھ ہی ہیں اچھا یہ تو بڑے بڑے دروازے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دروازے ہیں تو خیر بہرحال جنت کی لا زوال نعمتوں کے طلبگار مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گا نماز پنچگانہ اس کا احتمام کریں آیت القرصی پڑھا کریں سورہ اخلاص پڑھا کریں تسبیح فاطمہ پڑھا کریں سورة الملک پڑھا کریں اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ چنلیا کرو تو صحابہ کرام نے ارز کیا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں یا چراغاہوں کا زفظ بھی آتا ہے بائز متراجم میں چراغاہیں کیا ہیں یا کیاریاں کیا ہیں فرمایا ذکر کے حلقے ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لئے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمید وہو الحی اللذی لا یموت بیدی الخیر وہو علا کل شئین قدیر کہے گا اللہ اسے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت نعیم میں داخل کرے گا مجمع الزبائد کی یہ روایت ہے کتاب الادکار میں لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمید وہو الحی اللذی لا یموت بیدی الخیر وہو علا کل شئین قدیر اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزان اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے بات صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہہ لیا کرے اللہم صلی علی محمد عصولکا وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہ اللہ اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما مومنین و مومنات اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر رحمت نازل فرما کیونکہ یہ زکاة ہے اور مومن کبھی خیر یعنی بھلائی سے شکم سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے اسے صحیح ابن حبان میں کتاب الرقائق رقائق رقائق میں ذکر کیا گیا ہے حدیث نمبر نو سو باب الادعیہ میں باب الادعیہ میں تو بارال جنت سے متعلق اللہ کے ذکر سے متعلق چند ایک حدیث آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں اگلی دفعہ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ